نمسکر دوستو سواغات ہے آپ سبی کا اپنا یوٹیوب چنلل دا ویلیج مطلی دوستو کل 23 نومبر کو جو جی ایم کا دورہ تھا جو جی ایم کا نیرکشن ہوا ہے فوربیز گنج اور جوگبنی اور پورنیا کوٹ میں اس سے اس میں چل رہے کام کی گتی کو دیکھتے ہوئے جی ایم جوہو کافی ناراض نجر آئے اور کام میں تیجی لانے کے لیے وہاں کے ادھیکاریوں کو نردیش دیا اور ساتھ ہی اراریا گلگلیا میپ کا بھی جوہے انہوں نے نیرکشن کیا ج ساتھ ہی بطنہاں سے بیرات نگر کٹہری تک ٹرین کو جلد چلانے کی انہوں نے بات کہی اور فوربیز گنج میں جوہے اسٹیسن بھون سے لے کر جو پارکنگ ایڑیا ہے جو یارڈ کا ایڑیا ہے اس کا بھی انہوں نے نیرکشن کیا اور ساتھ ہی فوربیز گنج میں لالت بابو اسمارک جو بن رہا ہے اس کا بھی انہوں نے جنوردھار ہوگا یہ کہا اور جو لوگوں کو جو بڑی امید تھی کہ سہرسہ اور فوربیز گنج والی جو لائن ہے اس کے بارے میں کچھ یہاں پ انہوں نے بلکل بھی بات نہیں کی کیول انہوں نے پورنیا کوٹ اور فوربیز گنج اور جوگونی کا جو کے بارے میں جادہ تر انہوں نے بات کی اور جو بطنہاں بیرات نگر ریل لائن ہے اس کے بارے میں ٹرین جلدی چلانے کی بات کی لیکن جو کام کی گتی جو چلنا ہے اس کو دیکھ کر وہ کافی ناراض دکھے اور ساتھ ہی کام کو جو ہے تیج کرنے کی دسار نردیس بھی دیئے ہیں ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر تو لوگوں کو جو بڑی امید تھی کہ سہرسہ فوربیز گنج کے لائن کے بارے میں کچھ نہ کچھ یہاں پر نشکرس نکلے گا لیکن اس میں کچھ بھی نکل کر سامنے نہیں آیا صرف فوربیز گنج اور جوگونی والی لائن میں جو ہے انہوں نے جو کچھ بھی ہوا وہی انہوں نے جائزہ لیا اور جو سیتہ دھار کے پاس جو ٹریک لنک کا کام باقی ہے اس کے بارے میں نہ تو وہاں وہ گئے اور نہ ہی ان کا جو ہے نیرکشن کیا اور نہ ہی کوئی دشار نردیس جو ہے وہ جاری کیا ہے تو فوربیز گنج کا نیرکشن اچھا رہا ہر طریقے سے انہوں نے چیک کیا اور ساتھی پورنیا کوٹ میں بھی انہوں نے چیک کیا وہاں پر جو اور پورنیا کوٹ میں جو کام کی گتی تیز کرنے کی جو ہے انہوں نے بات کہی تیز کیا جائے کام کو کیونکہ 2024 تک جو ہے رڑیا اور گلگلیا ریل لین کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے تو اس نشکرس میں جو ہے کچھ بھی زیادہ نکل کے سامنے نہیں آیا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو دوستو یہی تھی نیرکشن کی جو اپ ڈیٹ ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ہم ملتے آپ سے کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک دیکھتے رہے دولی یوٹیوب چینل